پاکستان دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا اگر بھارتی سینہ کے سکھ ریجمنٹ کے جوانوں کو مودی سرکار موقع دے دے معلوم ہے پھر سکھ جو کر سکتے ہیں تو سکھ تو خالستان بھی بنائیں گے گھنٹے میں بنائیں گے جب بنائیں گے بنائیں گے جرور تو میں سکھوں کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جے تم کو فوقشک آ رہے ہیں جے 1984 میں کیا ہوا تھا ان اس وقت آپ لوگوں نے سکھ جلائے بڑھے پھر وہ تمہارا وہ گاندھی بولتا ہے کہ جب بڑا پیڑ گرتا ہے تو درتی ہلتی ہے تو اس وقت سکھوں کو کیوں مارا گیا بھائی گاؤں گاؤں پورے ملک میں سکھوں کو جندہ جلا دیا تو اس وقت سکھ کہاں گئے تھے اس وقت سکھ دیش وقت نہیں تھے اس وقت وہ آتق بادی ہو جاتے ہیں پنجاب میں گروں گروں سے اٹھا کر تم لوگوں نے سکھوں کے بچوں کو مار دیا ان کی ماںوں کے ان کے بہنوں کے ساتھ بلاتکہ ریپ کیے تو پھر سکھ کیا تھے وہ سکھ دیش وقت نہیں ہے دو میں جب کلنٹن آیا اس ملک شیطان ہندوشتان کی فیری میں تو ان لوگوں نے چٹھی سنگھ پورا میں شتی سے سکھ پرواروں کا خاتمہ کر دیا صرف اس کے لیے کہ اگر کلنٹن آئے تو اسے جے لگے کہ جے پاکستان کرا رہا ہے جے کشمیری مسلمان کر رہے ہیں جو اس کے بجا میں جو اور مسلمان بھی مار دیئے آتق بادی کہہ کر مار دیئے صرف ایمپورٹنس لینے کے لیے جے تمہاری حقیقت ہے جے تمہارا ملک ہے ابھی ایک اور آپ کا بول رہا ہے وہ بھی میں ویڈیو دیکھتا ہوں تو وہ بول رہا ہے کہ جیسے پنجاب میں ان کا ڈی اے نے ختم کیا ایسے کشمیر میں کرو تو جے تمہارا ہندو طبعہ ہے جے تمہارا ملک ہے ملک ہے تمہارے تو بہت ٹوٹے ہوں گے ایک نہیں پتہ نہیں کتنے ہوں گے تو میں سکھوں کو بتا دینا چاہتا ہوں بھائی اپنی دیش بکتی کو پہلے اپنا چٹھی سنگھ پرا کو جاد کر لیا کرو نائنٹین ایٹی فور کو جاد کر لیا کرو جب تمہیں جلانے لگیں گے نا پھر بھی نہیں دیکھیں گے پیشے جیسے ابھی کشمیری لڑکوں کو جو سٹڈی کر رہے ہیں بیک سور بچوں کو جے مار رہے ہیں اور ان کا جو ٹی وی میڈیا ہے ہندو میڈیا جو موڈی میڈیا ہے جو جیسے وہ چیخ رہا ہے نفرت پلا رہا ہے جو تمہاری طرف بھی ایسے افلاتے ہیں ابھی دو دن پہلے تم سے خاطبہ دیو ابھی تم سے دو گھنٹے میں پاکستان کو کر دوں گے پاکستان سڈی جان ہے سڈہ ننکانہ ہے سڈہ ننکانہ ہے تو سڈہ ننکانہ کوئی دور نہیں کر سکتا ہندوستان کیوں یہ اپنے دل چپ لکھے کر دے ہو سڈہ گروہ دی ترتیا سڈہ کھال سڈہ ترتیا ہسی کسے نن نفرت نہیں کر دے کسی ہندو کو نفرت نہیں کرتے ہندو کوش رہے بھائی اگر کسی نے اٹیک کیا جہ تو بیسے تو خود تم نے ہی کیا ہے جہ الیکشن آ رہی ہے جہ سب ہی موڈی پروپوگنڈا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس دیش میں ہڑکم مچانا ہے دہشت فلانی ہے جہی تم لوگوں کا کام ہے دنیا کا سب سے نکمہ ملک تمہارا ہے جہ ہندوشتان اس کا نام ہی ہندوشتان ہے بھائی تنباد انہا دے رڑے آپ بجرانگ دلی کے آج باندر سینہ آڑے انہاں پہ جو بارڈرتے تے لالاں انہی کڑیاں مورے بنگا پائیں گیا یا لالاں یا کے مت تھا بھائی لڑو میں دا کرنا تھاڑی ہووے ایک واری جو روز بولتے ہیں گھوس کے ماریں گے ایک واری گھوسے لو تم لوگ گھوس لو ایک واری پتہ لگ جائے تمہیں ہے کیا ہو جائے ایک وار گھوس لو گھوس لو ایک وار کر لو آر پار آر چار کر لو جو کرنا ہے تو میں سکھوں کو بولتا ہوں بھائی ان کا بائی کارٹ کرو تمہارے پتہ مارتے ہیں تمہیں فوق دیتے ہیں تم جنگ پہ جاؤ گے جو تمہارے گھر فوق دیں گے ایسا ہے یہ جو کچھوں بگے شگے بول رہے ہیں نا وہ سب ہی انہی کے بنائے ہوئے پگڑی تاری وہ پہیے تھالے وہ ان کے ہی بنائے ہوئے ہیں سب ہی نکلی سکھ خالستان جند آباد کشمیر آجاد کشمیر جند آباد تانباد واگر جگہ خالصہ مجھے آباد کشمیر آجاد کشمیر آباد کشمیر آباد کشمیر آباد بھائی نا